موسیقی خداوند کے قدوس بابرکت اور سندر جلالی نامی تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو پاسٹر اکرم یونس کھوکر کا سلام ہو میرا نام پاسٹر اکرم یونس کھوکر ہے اور میں میتدوی چرچ میں جو مریم نشاعت قرونی میں ہے وہاں پر خدا کی خدمت کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں خدای قدوس کا نہایتی شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج صبح یہ موقع دیا کہ خداوند کی زندہ آواز جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں جو ہمارے دل کے حوالہ سے ہے تو اس کے بعد علاوہ عظیم میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی چینلن کا عالی جناب پاسٹر امران فضل کا اور سسٹر میوشف کا اور ان کی ساری ٹیم کا ان کے ٹی وی چینل کا اور ان کی سارے انتظامات کا میں شکر گزار ہوں آئیے عزیزوں بائبل مقدس جو خدا کا موتبر لا خطہ کلام ہے جس کے بارے میں لکھا گیا کہ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہماری راہ کے لیے روشنی ہے تو عزیزوں کلامِ اکدس میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے روح کی لیسیوں سے کیا فرماتا ہے آئیے ہم اپنے کانوں سے سنیں گے اور اپنے دماغ سے سمجھیں گے اور اس کو دل میں اتاریں گے تو بہل مقدس جو خدا کا لا خطہ کلام ہے دیکھیں گے امسال کی کتاب امسال چار باب اور اس کی چوبیس آیات کے اندر بڑی خودصورتی کے ساتھ دانشوار بادشاہ سنیمان جو ہے اپنی زندگی کا تجربہ بیان کرتا ہے توجہ فرمائیے گا گوھر سے سنیے گا خدا کا باک کلام میں سے لکھا ہے اور اپنے دل کی خوبی فاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے سنیمان بن دعوت دانشوار بادشاہ جس کے بارے میں خدای قدوس نے یہ فرمایا کہ سنیمان تیری مانت نہ تو کوئی بادشاہ ہوا ہے نہ کوئی ہوگا لیکن یسو المسیح جو خدا کا کلمہ ہے جو خدا کا بیٹا ہے جو آدم اور خدا کا درمیانی بن گیا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کا بادشاہ خداوندو کا خداوند ہے جس کی ہمیں بات کرتے ہیں تو ہمیں سنیمان جو بن دعوت جو ہے وہ اس بات سے ہمیں اغاہ کرتا ہے کہ اپنے دل کی خوب بھی فاسد کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے امثال کی کہ جو لفظی معنی ہے وہ ہے کہاوت تمثیل یا مثل ہے اور اس کے ٹوٹل ابواز جو ہیں وہ کتیس باب انو سو چودہ آیات ہے تو دل کے بارے میں خدا کا نبی یرمیان نبی جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بڑی خودصورتی کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ دل جو ہے سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لاعلازہ ہے اسے کون تریافت کر سکتا ہے عزیزوں اس دل کی خوب بھی فاسد کریں کیونکہ زندگی کا سرچشمہ جو ہے وہ یہی ہے تو خدا کا پاکلام ہم اس بات سے اغاہ کرتا ہے کہ دل جو ہے ہیلے باز ہے اسے کون دریافت کر سکتا ہے لاعلاز ہے جب دل کے اندر سے خواہش شرط ارتی ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے اور دل کے اندر جب ایسی مشکلاتیں آتی ہیں پرابلمیں آتی ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اسے کون دریافت کر سکتا ہے اس کا علاز نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے نہ طبیبوں کے پاس ہے جب چار والبند ہو جاتے ہیں دل کے اندر بہت ساری تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جس کی ہم پوجہ کرتے ہیں جس کی ہم ستائیس کرتے ہیں جس کے نام کو ہم عزت اور جلال دیتے ہیں وہ ہمارے دل کی راہوں کو جانتا ہے تو اپنے دل کی خوب حفاظ کریں اس زندگی میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی جو ٹرنل ایف زندگی ہے اس میں بھی ہم نے اپنے دل کی افاظ کرنی ہے تو خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا مگرہ مدتی رسول کیانجیلے مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں مدتی چھٹا باپ اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ جب خدا کا بیٹا کلمہ المسیح یسیمسی جو خدا کا کلمہ ہے جو خدا میں سے لکھرا ہے جب وہ لوگوں کو قلیم دے رہا تھا لوگوں کو کلام مقدس کی خوش قبری سنا رہا تھا تو اس نے چھٹے باپ کی چھٹی آیت میں لکھا ہے بلکہ جب تُو دعا کرے تو اپنے کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پشیدگی میں ہے دعا کر یعنی کوئی تجھے دیکھ نہیں دا کوٹھری جو ہے وہ آپ کا دل ہے آپ کا ہردے ہے اور اس کے اس کے میں جب ہم پشیدگی میں جب کوئی نامے دیکھ رہا ہو تو ایک ہستی ہے اس کا نام یہاوہ ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے تو خدا کا کلام میں بتاتا ہے کہ جب تُو دعا کرے دعا ایک ذریعہ ہے ایک رابطہ ہے تو ہمیں بتایا گیا اس بات کے کہ جب تُو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے یعنی کے چاروں طرف سے کوئی ایسی بات آپ کے کانوں میں نہ آئے آپ کا فاکس آپ کا دھیان خدا کی طرف ہونا چاہیے تو خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا مند میں مسرور ہے اگر آپ دل کی مرادے پانا چاہتے ہیں اگر آپ خدا سے اپنی مند کی مرادے پانا چاہتے ہیں خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو خدا کے تابع ہونا پڑے گا تو دیکھا ہے کہ پشیدگی میں دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا تو میرے عزیزو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا پاک کلام جو ہمارے قدموں کے لئے اچراگ ہے ہماری راگ کے لئے روشنی ہے جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ہمیں خدا برکتوں سے مالا مال کرتا ہے مطی رسول کی انجیلہ مبارکہ کے اندر بارہ باب کی پینتیس آیت میں بڑی زبدرکے ہیں اچھا آدمی جو ہے غور کیجئے اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے تو غور کریں ہمارے اندر ہمارے دل کے اندر اگر اچھی سوچے ہیں اچھے خیالات ہیں اچھا ہمارے دل کے اندر ایسی باتیں ہیں تو یہ باتیں خدا ہم کو ان سے برکت دے گا اچھا آدمی اپنے اندر سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور جو برا شخص ہے اس کے آپ کبھی توقع نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر سے کوئی اچھی باتیں نکلیں گی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اگر دل کے اندر تاریکی ہے اگر دل کے اندر غطائیں ہیں تو آئیں اپنے دل کی خوب افاظت کریں کیونکہ زندگی کا سرچچمہ یہی ہے اپنے دل کی افاظت کریں اور دل سے کہیں کہ اے خدا یسو تو میری عبدی چٹان ہے تو میرا موقع مقیدہ ہے تو میرے چھپنے کی جگہ ہے آہ میرے دل کی افاظت کر تاکہ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے تو عزیزوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ ہم پر بڑا رہے خدا کا ہاتھ جس طرح بنی سائد کے اوپر تھا ان کے خیموں کے اوپر تھا دن کو بادل کا ستون رات کو آگ کا ستون بن کر ان کی افاظت کرتا ان کی رکشہ کرتا ان کی نگے مانی کرتا ان کو سنبھالتا ان کو ہر طرح سے ان کی افاظت کرتا تو زود اس بات کی ہے اپنے دل کی خوب حفاظ کریں کیونکہ بائیوے لکھا ہے کہ دو دلوں سے خدا کو نفرت ہے ایک دل جو اگر آپ کے دل کے اندر تاریخی ہے آپ کے دل کے اندر بدی ہے آئیں اپنے دل کی خوب حفاظ کریں اپنے دل کو یسو کے تابع کر دیں اور کہیں خدا اند اس کوٹری میں اس دل کے اندر توہ میری افاظت کر تو خدا کے پاپ کلام میں لکھا ہے کہ خدا اند میں مسرور رہے وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی مرادیں خدا جو یہوہ یری ہے جو مہیا کرنے والا ہے آپ کی دل کی مرادیں پوری کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم یسم سی کر تابع ہو جائے اس کے فالور بن جائے اس کی تعلیم کو اپنے دل میں جگہ دے اس کی تعلیم کو اپنے اندر اتارے تاکہ ہماری زندگی سے اس خدا وحد کے نام کو عزت اور جلال ملے اور خدا اند کا نام ہماری زندگی سے عزت اور جلال پر لیکن ہے اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے اور یسم سی نے تعلیم دیتے وقت یہ بات کہی تھی سنے گوہ سے کیا کہا میں تم سے کہتا ہوں یہ سمسی تعلیم دے رہا ہے تنبیہ کر رہا ہے نصیت کر رہا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ کوئی نکمی بات جو لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا عساب دینے دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں سے راست باٹھ رہ جاتا ہے اور اپنی باتوں سے قصور بار عزیزوں آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے اپنے دل کی فاظت کریں اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالیں اور جس حال میں خدا آپ کو رکھنا چاہتا ہے اس حال کی فکر کریں کہ خدا میری اور آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو خدا میری زندگی میں کام کریں آئیں اپنے منجی کو یسو المسی کو شخصی نجات دیدہ قبول کریں اور اپنے دل میں اگر آپ نے یسو المسی کو کبھی دعوی نہیں دی آج اسے اپنے گھر میں اتاریں آج اپنی کوٹری میں اتاریں آج اپنی ہیکل میں اتاریں خدا آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے خدا کا پاک کلام ہمیں نصیت کرتا ہے ہمیں تنبیہ کرتا ہے ہماری رکشہ کرتا ہے ہمیں سمالتا ہے خدا کے کلام کی عزت کیجئے خدا کے کلام کو اپنے دل میں اتاریے کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے مقاشوہ تین باب کی بیس آیت میں بڑی خوصت لکھی ہے لکھا ہے کہ دیکھ میں گوھر کیجئے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں وہ دروازہ کون ہے وہ یسو المسی ہے آج ہم نے اس کے لیے دروازہ کھوننا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھوں گا اور وہ میرے ساتھ کھانا کیا ہے کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس کی بار نہیں ہے وہ خدا کا کلام ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ خداون آپ کو مجھے ہم سب کو برکت دیں جس کے بارے میں یرمیہ کہتا ہے کہ دل لالاج ہے ہی لباز ہے اسے کون دریافت کر سکتا ہے اس کا علاج یہ سمسی کے پاس ہے جب لوگوں کو بیماریوں کی ترہ ترہ کی بیماریوں میں مطلع ہو جاتے ہیں تو کھدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے جب ڈاکٹر لالاج کر دیتے ہیں جب طبیب ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے لئے دعا کریں تو جب خدا کے لوگ خدا کے بیٹھے بیچیاں خدا کے ماننے والے خدا کے پیروکار جب اس کے حضور جھک کر دعا کرتے ہیں تو خدا اسمان سے سن کا جواب دیتا ہے یسو کے نام سے لکھا ہے کہ جو کو تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لئے ہو جائے گا یقیناً ہمارا خدا سنتا ہے دیکھتا ہے چھوٹا ہے آئے آپ یسو سے کہیں کہ خدا میری فاضد کر میری نگے بانی کر میرے دل کی صفائی کر کسی شائع نے لکھا چنگی طرح تو میری کر صفائی من نو کرتو پاک سا بخش گرہ سب ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو آپ کو موقع دیتا ہے عزیزو یہ موقع ہے یہ ہمارے پاس لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں اگر آپ نے یسو کے ساتھ دل نہیں نگایا اگر آپ نے یسو مسی کو خدا کے کلمے کو شخصی نجات دندہ قبول نہیں کیا اگر آپ نے یسو مسی کو اپنے دل میں آنے کی دعوی نہیں تو آئیں یسو کو اپنا دل دیجئے یسو سے کہیں کہ یسو میں تجھے اپنا شخصی نجات دندہ قبول کرتا ہوں میری مدد کیجئے میری رانمائی کیجئے میرے گناہ معاف کیجئے مجھ پر فضل کیجئے تو خدا آپ پر فرحم کرے گا یاد کریں آج میرے اور آپ کے لئے خدای قدوس نے دروازہ کھول رکھا ہے کہ ہم اپنے دل کی فاضد کریں جب یہ دروازہ بند ہو گیا پھر ہمارے پاس موقع نہ ہوگا آج موقع ہے کہ جو ہمارے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے جو ہمیں آواہ دیتا ہے کہ میرے لئے دروازہ کھول تو ہمیں اس کے لئے دروازہ کھولنا چاہیے پھر خدا کہے پاک کلام ہمیں بتاتا ہے یقوب کا جب ہم خط پڑھتے تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کو دو دلوں سے نفرت ہے آئیں اس یہ سمسی کو اپنا نجات اندہ قبول کریں اور اس کے ساتھ رفاقت رکھیں خدا چاہتا ہے میری اور آپ کی زندگی سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے نقشے قدم پر چلیں اس کے حکموں کو مانیں اس کی رسپیکٹ کریں تب خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا لکھا ہے خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ خدا کو دو دلوں سے نفرت ہے عزیزوں ایک ہی دل ہے وہ دل یسو مسی کو دے دے اور یسو مسی کو شخصی نجات اندہ قبول کریں وہ آپ کے دل کی بھی حفاظ کرے گا آپ کے خاندان کی بھی حفاظ کرے گا اور کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے بلکہ آپ شفاہ پائیں گے اور خدا کا پاک کلامہ میں بتاتا ہے جب ہم متی رسول کا انجھیلی بیان پڑھتے ہیں پہاڑی واز ہے اور یہ سمسی کیا کر رہے ہیں کہ پہاڑ پر چڑ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں ان کی زمانے مبارکہ سے یہ حفاظ لکھنے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے گریب ہیں کیونکہ اسمان کی بادشاہی احسن کی ہے یعنی جو دل کے فروتن ہیں جو دل کے عزز ہیں دل طرز سے برا ہے جن کا دل فروتنی سے برا ہے جو خدا کے فہم کے پیاسے ہیں جو خدا کے نقشے کدب وہ چلنے والے لوگ ہیں ان کی بہت بات ہو رہی ہے کہ وہ اسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے زود اس بات کی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں جیسا خدا کا بندہ سر ایمان دانشور بادشاہ کہتا ہے کہ اپنے دل کی خوبی فاس کر دنیاوی کاموں سے امتوبہ کریں اور یسم سی کے فالور بنجھے یسم سی کو شخصی نزاد ندہ قبول کرے اور لکھے کہ پھر وہ ہمارے دل کی مرادیں آسے پوری کرے گا اور اسی طرح یسم سی نے ایک اور بات زبدست کہی کہتے ہیں کہ اگر امتی پانچ باب وہ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کے بیٹے کو دیکھیں گے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جن کا دل مکر سے برا نہیں ہے جن کا دل گصے سے برا نہیں ہے جن کا دل کہلیے بری باتوں سے نہیں برا جنہوں نے توبہ کی ہے یسم سی کو شخصی نزاد دہندہ قبول کیا ہے ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنا دل یسم سی کو دے اور یسم سی کو شخصی نازاد دہندہ قبول کرے تاکہ خدا ان کے نام کو آپ کی اور میری زندگی سے عزت اور جلال ملے اور ہمارا خدا تامجین کے لائق ہے عزت کے لائق ہے ستائش کے لائق ہے پوجہ کے لائق ہے پرستیس کے لائق ہے شکر گزاری کے لائق ہے یہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری باتیں سنتے ہیں تو آج جو ہم نے کلام خدا من کے پاک کلام سے سیکھا کہ اپنے دل کی کیا کرنا ہے خوب حفاظ کرنی ہے کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے اگر ہمارا دل پاک ہے تو اسمان پر جب ہم یہاں سے کوچ کریں گے یہاں پر خدا کے مقاسین ہیں سرافین ہیں کروبی ہیں فرشتگان ہیں چار جاندار ہیں اور چوبیس بزرگ ہیں اور چوبیس تخت ہیں جو صفیت تخت کے سامنے کرنے تلیقے ہیں کہ وہ اپنے تاج اتار کر اس کے قدموں میں لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ازل سے زیبا کیوہ برہ قدرت حشمت عظمت ستائش بزرگی حمد و سنہ شکر گزاری کے لائق ہے عزت کے لائق ہے ستائش کے لائق ہے پوجہ کے لائق ہے حمد و سنہ کے لائق ہے یہ ساری باتوں کے لائق وہ خدا کا بیٹھا ہے جو آج میری اور آپ کی دعاوں کو سننا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا دل یسم سی کو دے اور اسے شخصی نجات ہندہ قبول کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ آپ کے لئے دعا کروں تو آئیں خدا من کے حضور اپنے آپ کو ملے لیں پانی کی طرح تاکہ وہ میری اور آپ کی زندگی میں موزہ کریں اور اپنا دل یسم سی کو دیجئے خدا من کے اس کلام کے پڑے اس سنے جانے پر خدا من کی برکتوں آئیے ہم دعا کریں خدای قدوس بزرگ آسمانی باپ یسو کے نام کے وسیدہ سے تیری حضوری میں آتے ہیں یسم سی جو عالم گر کفارہ ہے جس نے موت قبر شیطان عبلی جہنم پتال پر بدروہوں پر حالات پر طریقیوں پر جس نے فتح پائی اور جس کی قبر بھی آج یرشنے میں خالی ہے جو بیل مقدس کے مطابق موہا اور بیل مقدس کے مطابق زندہ ہوا اور آج وہ آسمانوں پر تخت نشین ہے خدا خدا جو آدم اور تیرا درمیانی بن گیا جس سے گزر کر ہم باپ کے پاس جاتے ہیں اسی نے فرمایا کہ جو کو تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا خدا خدا تیرے حضور آکر فضل ٹیلیویزن کے لیے اس چینل کے لیے تیری برکت کو مانگتے ہیں تیری پیگنس کو مانگتے ہیں خدا خدا تیرا ہاتھ ٹی وی چیلنگ کے اوپر جاتے ہیں تیرے خادم پاسٹر امران فضل صاحب کے لیے اور سسٹر میوش کے لیے تیرا ہاتھ مانگتے ہیں ان کی ساری ٹیم کے لیے تیرا ہاتھ مانگتے ہیں خدا خدا اپنے ہاتھ کو بڑھائیے بلیس کیجئے برکت دیجئے اور جہاں تک نہیں تیرا کلام پہنچا خدا اس ٹی وی چینل کے وسیدہ سے خدا ہاتھ وہاں تک پہنچ ہوکے بڑی برکت دینا اور جو خدا ہاتھ تیرے کلام کو سننا ہے جنہوں نے خدا ہاتھ یہ کلام کا بیج جو بویا گیا ان کی زندگی میں تیس ساٹھ سو گناہ پھال لائے خدا ہم کلام کو پڑھنے سننے والے نہیں بلکہ محض اس پر عمل کرنے والے بنے ہماری زندگیوں سے تجھ خدا واحد کے نام کو عزت اور جلال ملے خدا ہم گھٹیں تو بڑھیں ہم چھپ جائیں تو نظر آئے خدا خدا تیرا شکر دا کرتا ہوں تیری تعریف کرتا ہوں کیونکہ تو ہی تعظیم کے لائق ہے تو ہی عزت کے لائق ہے تو ہی بزرگی کے لائق ہے تو ہی خدا ہم اس ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان سب کی ان کے گھرانوں کی اور ان کی فیملیوں کی سلامتی چاہتا ہوں تیرا ہاتھ جو بنی سرد کے خیاموں کے اوپر تھا وہ ہاتھ ان زندگیوں کے اوپر بڑا رہے یہ تجھ میں سرک روبوتے جائیں یہ تجھ میں ترقی کرتے جائیں ان کی زندگیوں سے تجھ خدا واحد کے نام کو عزت اور جلال ملے سننے والوں کو برکہ دینا ختمنے والوں کو برکہ دینا اپنے جلال کے استعمال کرنا پھر وہ ہاتھ جو تیرا یوہنار پر بڑا تھا تو مردہ سا بن کر تیرے قدموں میں گر گیا تو نے کہا خوف نہ کھا اعتقاد رکھ دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا تیرا شکر ڈاک کرتے ہیں تو ہی الفہ ہے تو ہی میگا ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر ہے تیرا شکر ہو یسو المسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین موسیقی